اسلام وائنے نام دوگر مصدی اللہ رسول کریم اللہ بات فعوذ باللہ شیخان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم نیایتی کابل اکرام سرداد دوستار شر صاحب محترم جناب عبداللہ فارہ بزام ریڈیو اور سرداد خوف صاحب اور اجاز احمد صاحب صاحب دیگر موتبرین معززین مہمانہ نگرانی اور میرے عزیز طلبہ آج اس تقریب میں شامل ہو کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں جب کسی پروگرام کو اچھا جاتا ہوں تو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ ضرور دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی آج کل سے بہتر ہے وہ فائدے میں یعنی آج جس دا کل سے برابر نہ ہو بلکہ بہتر تو یہ سکول اس میں میں ہمیشہ سالہ پروگرام میں آتا ہوں اور میں ہمیشہ اس کو پچھلے پروگرام سے بہتر پاتا ہوں یہ قابل تحریف ہیں جائز آپ اور اس کی ٹیم کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہے میں آپ کا زیادہ بلک نہیں ہوں گا کیونکہ کافی ٹائم مزور چکائے میں مختصر بات کروں گا تعلیم پر بھی بات ہو چکی بچوں نے بھی روشن ڈالی ایجاز صاحب نے بھی مبارک شاہ صاحب نے بھی سردار صاحب نے بھی عبدالعہ فارابوس صاحب نے بھی اور مثالیں بھی دی گئیں ایجاز صاحب نے نیلسن منڈیلا کی اور دوسری مثالیں دی گئیں میں تو اپنی اس مانجود سے باہر بھی نہیں جاؤں گا آپ کو کسال بھونگا آپ خود سن کر حیران دیں گے ایک شخص ہے بیس سال تک ایک سردار کا منشیرہ اس کے پاس پٹ بھی تھا بس بھی تھا دووے گن بھی تھی شیب الانزبین میں وہ قصہ بیان کرتا ہے خود اپنا کہ ایک دن میں اپنے ٹرکٹ میں سوار ہو کر گڑی خیرو سے آ رہا تھا جب سفلہ شاک کی چوکی پہ پہنچا تو سپاہی نے ہمیں روک لیا اور ہم رکے تو اس نے مجھے کہا کہ مطبر ہو تم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہو نیچے کیوں نہیں اتر تک یقین کرو کہ اس سپاہی کا لفظ مجھے پیر بند کر میرے دل میں لگا اور میرا دماغ بھو گیا میں نے کہا کہ میں زمیدار بھی ہوں ٹرک بس اور دو ویگن کا مالک بھی ہوں لیکن یہ ایک سپاہی سے کیا حضیتیں گے اس طرح کا پھر مجھے احساس ہوا کہ میں شاید ایک منشی ہوں اس لئے ہی آپ کم پڑا لکھاؤں اس کی پاس اعصاب کر دے اس کی چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ میں گھر آگا میں نے میری کو کہا کہ مجھے بچوں کو تیار کرو دو میرے بڑے بچے تھے باقی چھوٹے تھے تیار کرو ان کو میں نے جانا اس سے بھی یعنی پڑا بڑا بڑا میں نے اپنے زمیدار کو کہا کہ میں ایکن جا رہا ہوں اپنی منشی کسی اور کو دو اس نے کہا کیوں کہ میں بچے میں بھی بھانے نے کہا میرا پندلہ ہے چھوٹے کا باد میں چلو وہاں بچوں کو رکھو چھوٹے کا باد میں پڑھا اس سے بھی کی جا جائے اس نے کہا نہیں میں ایسے علاقے جاؤں گا جاں میری بھرادری بھی نہ آئے اس سے بھی رابطہ میرا نام کو کہتے ہیں کہ میں نے قرائل پہ جگہ لی میری وائیف کے ساتھ نہیں چلی اس نے کہا جاؤ بچے جا کر پڑھا میں نہیں آتا تھا ان بچوں کو میں نے اپنے ساتھ کھانا میں خود پکاتا تھا ان کے بھوٹ پالش کپڑے سارے کچھ میں کھتا تھا خود 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 صبح کو ان کو جا کر پہنچا کراتا اسکول پھر آکر واپس کھانا بناتا پھر ان کی باقی جو چیزیں وہ کرتا اور جب چھٹی کا ٹائنگ ہوتا تو پھر میں جلا جاتا جا کر دروازے پہ گیٹھتا اور بچوں کو گھر لے کراتا پھر شام کو ٹیوٹر رکھا بناتا وہ دونوں بچے چھٹ چھٹی کے بعد کلا سیشن کے بعد کے ڈرکال کے مسلم سلیکٹ اس طرح سے کسلسلہ چل پڑا اس وقت اس کی کیا ہو شخص دنیا میں نہیں اللہ تعالیٰ سکو رحمہ کرے جنت نصیب کرے لیکن اس کے بیٹے اودے سوز پر آپ پھرانے پھرانے ہیں دو بیٹے ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ایک جو ہے فورس کا میجر ہے ایک ایک سین ہے اور ایک جو ہے ڈی پی او اس وقت تو ملک سے باہر ہے برطانیہ گیا ہوا ہے اب آپ بتائیں کہ جب انسان کے اندر انقلاب آجائے نہیں ایک سوچ بن جائے نہیں ایک کوئی سبق مل جائے تو پھر خشار ہو جاتا ہے آپ ماشاءاللہ یہاں ہمیں لوگ بیٹے ہوئے سائے میں ایسی ہے کم از کم از کم ایک بلاک دو بلاک زمین تو ہوگی نہیں خرچہ کیا ہے ایک بچے تو آپ نے کبھی سوچا ہے یہ میں چیز اساتھ ساتھ میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ جو بچے بیٹے ہوئے ہیں ملے کچھلے یہ جو فرش پہ بیٹے ہوئے ہیں ان کو وی آئی پیز سمجھو ان کا مستقبل نہ ہمیں بتائے نہ ان کے والدین کو بتائے ہمارے سامنے یہ مستقبل کے ڈی پیو مستقبل کے ڈاکٹر مستقبل کے انجینئر مستقبل کے سہزدان مستقبل کے پارلیمنٹرین مستقبل کے آرمی آفی سے بیٹے ہوئے ہیں اور والدین بھی ان کا یہ خیال کرتے والدین بھی یہ سوچیں کہ میرا بچہ عام نہیں ہے ڈی آئی پی بچہ ہے اور دھر میں بھی اس کا خیال نہ کرتے اس کے بستر کا اس کے سونے کا اس کے کھانے کا اس کے صفائی کا تو یہ بچہ مستقبل کا قائد بنے گا وہ فارسی شائر ہے مجھے نام بھی ہے مجھے نام بھی ہے کس سکتا ہے شائر شائر دیجا صاحبی یہ ذرا زیادہ مطالعہ کرتے ہیں کہ ٹفلِ انرول قائد فرطا کہ آج کا بچہ کل کا قائد ہے جب ان کو یہ سمجھ کر استاد تعلیم لیں گے ان کی عزت نفس کا خیال دیں گے والدین ان کی عزت نفس کا خیال دیں گے تو یہ بچے بڑے بنیں گے انشاءاللہ بنیں گے جو میں نے اپنے علاقے کی مثال دی اپنے علاقے کی مثال دی ہو بھی اسی طرح تھا اس کو پتا نہیں تھا کہ میرے بچے کیا بنیں گے اسی طرح سے آپ کو بھی ہمیں پتا نہیں گے ہمارے بچوں کا کہ کیا بنیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے مقادر میں بہت کچھ لکھا ہے اگر ہم یہ بارے میں سوچیں گے تعلیم ایسی چیز ہے تعلیم ایسی چیز ہے کہ انسان کو فرش سے آسان تک لے جاتے گا اس کو معمولی نصہ دیں وہ زمانہ گیا جب ہمارے بڑے بڑے بغیر تعلیم کے بھی گزارہ کرنے تھے لیکن آج کا تعلیم کے بغیر کوئی گزارہ نہیں تھا یہ آپ موقتے کرتے ہیں اگر آپ تعلیم کے بغیر گزارہ کرنا چاہتے ہیں یا خیر کہتے ہیں ہمارے تعلیم کے بغیر آپ شاید بتا نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں آج کی دنیا میں نہیں رہ رہے ہیں شاید آپ کو سو سال پہلے کی دنیا میں رہ رہے ہیں سو سال پہلے کی دنیا میں رہ رہے ہیں اس لیے اساتذہ کو بھی ان بچوں کی عزت نفس کا خیال ہمیشہ اس کو ایسے اچھے الکاب سے بلائیں اس کی عزت کریں آؤ اس کو تعلیم پیار اور محبت سے دے گی ان کے ساتھ کبھی غصہ نہ کریں یہ بھول ہیں یہ ہمارے بھول ہیں بھول کے ساتھ کبھی غصہ نہیں کیا جاتا ہے نہ والدین اس کے ساتھ کریں والدین پر خرد بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اس کے بچے کی تربیت کا خیال نہ کریں یا مقرر نے مقررین نے تربیت کا بھی بولا کہ تعلیم تعلیم معلومات ہے لیکن وہ معلومات ہے کہ اس کے ساتھ تربیت واپستہ ہوگی ساتھ ساتھ ہوگی تو پھر یہ والدین کے لیے بھی نعمت ہیں والدین کے لیے راستائش کا باعث بنیں گے خاندین کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنی امت مسلمان میں بہت خوش ہوں کہ یہ سکول ہر سال سال بسال ترکھی کر رہا ہے انشاءاللہ یہ بڑا سکول دنے گا اور اس سے جو ہے ربی میں میں سکول کھولا گیا وہ بھی میں نے دنکھا اس کے پروگرام میں بھی میں شان رہوں بہت اچھا چل رہا ہے ہماری تو کوشش ہے کہ ہم اگر کوئی دوست آتا ہے کہ میں سکول کھول گا تو میں اسے مشکر یہ مشکرہ دیتا ہوں کہ شہر سے کہیں دور جا کر کھول گا وہ کہتا ہے کیوں میں نے کہا کہ ضرورت وہاں زیادہ شہر میں بہت سارے سکول ہیں بہت سکول دور جا کر کھولیں گے کہ یعنی ریمورٹ ریاض میں ہمیں ضرورت ہے بچوں کی تعلیم نہیں اور اچھی تعلیم نہیں اور یہ میں اپنا جو ہے مطلب تجربہ بیان کرتا ہوں کہ دیہار کے بچے جو ہے شہر کے بچوں کی بنسبت زیادہ شہر کیونکہ وہاں آرکیس کھالیس زبان بھی کھالیس ہوگی کھانا بھی کھالیس ہوگا وہاں اچھرا بیٹھنا بھی خلوص والا ہوگا یہاں تک کہ اس کی جو سوچ ہوگی وہ بھی کھالیس ہوگی کھالیس زبان بھی کھالیس موسیقی